اسلام علیکم آج ہم کلہ کند بنا رہے ہیں جس کے لئے ہمیں ہول ملک چاہیے دو کپ پاورڈر ملک چاہیے ایک کپ ریکوٹا چیز تین کپ چینی ایک کپ بٹر آدھا سٹک کیوڑا ایسن ایک ٹی سپون الائچی کا پاورڈر آدھا ٹی سپون بادام ایک ٹی بل سپون پستہ ایک ٹی بل سپون پہن ہمارا گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم نے بٹر ڈالنا ہے آدھا سٹک بٹر کو ہم نے ہلکا سا میلٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ریگولر میلک ڈال دینا ہے دو کپ اب ہم نے دودھ کو اُبالنا ہے دودھ میں اُبالا آنے لگ گیا ہے چمچہ ہم نے ہلاتے رہنا ہے پانچ منٹ ہم نے دودھ کو اور اُبالنا ہے یہ انسٹنٹ اور بہت ہی مزے دار اور جلدی کلکن تیار ہو جاتا ہے دودھ کو ہم نے پانچ منٹ اُبال لیا ہے آگ کو تھوڑا تیز رکھنا ہے اور چمچہ جو ہے یہ ہلاتے رہنا ہے اب ہم نے اس میں سکا دودھ ڈال دینا ہے ایک کپ ملک پاورڈر اور ساتھ ہی ہم نے ریکوٹا چیز ڈال دینا ہے تین کپ اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم نے مکس کر لیا ساتھ ہم نے الائچی کا پاورڈر ڈال دینا ہے آدھا ٹی سپون اور چینی ڈالیں گے ایک کپ چاہے آپ پاورڈر شگر ڈال لیں یا چینی ڈال لیں یہ آپ کی مرضی ہے اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پکانا ہے اس کو گاڑا کرنا ہے اب ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل گاڑا ہو جائے چمچے کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ نیچے نہ لگیا اب مکسٹر جو ہے یہ تھوڑا گاڑا ہونے لگا ہے اب ہم نے چولے کو ہلکا کر دینا ہے اور ہلکی آگ پر اس کو تھوڑا اور گاڑا کرنا ہے کلاکن کا مکسٹر جو ہے یہ اب گاڑا ہونے لگا ہے اب ہم نے آگ کو تیز کر لینا ہے اور پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اور پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے گوٹ جو ہے یہ خوشک ہو جائے یہ دیکھئے اس کی تھکنس اب یہ پانچ منٹ تیز آگ پر پکے گا دوٹ کو ہم نے بلکل خوش کر دینا ہے تیز آگ پر ہم نے اتنا پکا لیا ہے کہ اب یہ آپس میں بلکل جھوڑنے لگیا ہے یہ دیکھئے اب یہ کلاکن کا مکسٹر جو ہے یہ ریڈی ہے اب ہم نے اس میں کے بڑا ایسنس ڈالنا ہے اب ہم نے ایک منٹ اور پکانا ہے پھر ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اب ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے مکچر ہمارا ریڈی ہے اب ہم نے ایک برتن لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ویکس پیپر بچھا لیا ہے اگر ویکس پیپر نہ ہو تو بٹر لگا لیں اور یہ مکچر سارے چمچے کی مدد سے ہم نے بلکل برابر کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر پستا اور بادام ڈال دینا ہے پھر اوپر سے ہم نے ہلکا ہلکا دبا دینا ہے تاکہ یہ ساتھ چپک جائے اور ایک دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے یہ جلد ہی جم جاتا ہے پھر ہم نے اس کو نائس کے ساتھ ساٹ لینا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے ایک دو گھنٹے کے لیے دو تین گھنٹے ہم نے فریج میں رکھنے کے بعد کلا کند اب بلکل تیار ہے اب ہم نے نائس کے ساتھ اس کے ٹکڑے کاٹ لینے ہیں بلکل چورس ٹکڑے کاٹ لیں اب ہمارا مزے دار کلا کند تیار ہے یہ دیکھئے ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں نرم اور مزے دار آپ بھی بنائیے خود بھی کھائیے سب کو کھلائیے اللہ حافظ مزے دار جوید 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 موسیقی